السلام علیکم فرینز arı ہمامی могут will discuss the physical map of آفری کا in physical map we are going to learn its rivers, mountains lakes and deserts already we had discussed its political map where we just went through with countries and some many cities تو physical acquaintance میں ہم پڑنیں گے rivers کو اور lakes mountains اور deserts کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ریور سے سب سے پہلے لیکن یہاں پر جو ڈائریکشنز ہیں یہ ہے نارت اور یہ یہاں پر ہے ساؤت اور یہ ہے ویسٹ اور ادھر ہے یہ ایسٹ ٹھیک ہے تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہاں جو ریورز ہیں یہاں ہے ریور نائل نائل is the longest river of the world and the second largest after amazon یہ ہے ریور نائل یہاں پر یہاں میں نے اس کو بنا لیا ہے ریور نائل کو اس کو سرہ میں ڈبلنگ کر رہا ہوں دا کہ یہ کلیر ہو جائے ہیں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ ریور نائل ایکچوری جب یہ ریور نائل اسٹارٹ ہے تو یہاں دو نائل ہیں یہ ہے وائٹ نائل یہاں سے اس کو میں وائٹ لکھ رہا ہوں یہاں اور یہ ہے بلو نائل یہ ہے لکھ ایک وکٹوریا افریقہ's largest lake لکھ ایک وکٹوریا اور یہ ہے لکھ ایک تنہ جو وائٹ نائل ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے لکھ ایک وکٹوریا سے اور یہ ہے تنزانیا کینیا اور یوگنڈا جہاں سے اسٹارٹ ہے یہ جہاں پر واقع ہے لکھ ایک وکٹوریا اور وہاں سے نکلتا ہے وائٹ نائل اور یہاں پر ہے لکھ ایک تنہ انسائیڈ ایتھوپیا تو یہاں سے سٹارٹ ہے بلو نائل پانی زیادہ ہے وائٹ نائل میں بیکار افر وکٹوریا لکھ اس کمپیرٹو بلو نائل اور دونوں نائل آگے چل کر مرج ہوتے ہیں اس جگہ پر اس کو ہم کہتے ہیں خرطوم it is capital city of sudan تو سودان میں جا کر یہ وائٹ نائل اور بلو نائل آ کر مرج ہوتے ہیں اور آگے ایک ہی نائل یہ بن جاتا ہے میٹرنسی تک یہ ہے میٹرنسی and nile makes its delta in the میٹرنسی تو نائل flows from south to north and it is the longest river of the world and the second largest after the Amazon river اس کے علاوہ یہاں ایک river ہے کونگو river it is called کونگو کیونکہ یہ country ڈی آر کونگو کونگو اور یہ بھی کونگو ہے اس کے لیے یہ دنیا کا famous river اس کے لیے ہے کیونکہ equator یہاں سے گزرتا ہے دو مرتبہ equator crosses this river twice therefore this is famous river دنیا کا یہ واحد river ہے یہاں اس طرح کا جو ہے یہ equator یوں اس طرح ہے یہ equator یہاں سے تو دو مرتبہ یہاں سے cross کیا ایکوٹر نے یہاں سے cross کر لیا دنیا کا یہ واحد river ہے جہاں سے ایکوٹر دو مرتبہ cross کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں ہے نائیجیر river یہ ہے نائیجیر river اس طرح حالانکہ یہ start ہے گنیا پھر یہ مالی نائیجیر پھر نائیجیریا لگنس کا نام ہے نائیجیر یہ کچھ famous rivers ہیں آفریقہ کے اور یہاں پر ہے orange river it starts from alesotho then on the border of south africa and namibia falls into the Atlantic ocean اس کے بعد یہاں پر کچھ اور بھی rivers ہیں یہاں پر ہے سننگال river سننگال ہے یہ start ہے مالی موریتانیا پھر سننگال وغیرہ سے اور بھی یہاں پر دو rivers famous ہیں limpopo یہ بالکل جو ہے آفریقہ جو ہے یہاں سے آکر یہ پھر you know بورسوانہ zambabe then mozambik falls into the Indian ocean یہاں پر اس کا نام ہے limpopo limpopo river یہ country ہے مڑا گاسکر ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے جو ہے ایک famous river یہ بھی زمبیزی یہ start یہاں پر ہے کونگو پھر یہ انگولا اس طرح کا ہے جو ہے اس طرح کیوں یہاں پر یہ you know کونگو پھر یہ انگولا زمبیا پھر یہ زمبابوے پھر موزمبیک اس کا نام ہے زمبیزی میں یہاں پھر لکھ رہا ہوں اس کا نام زمبیزی تو یہ کچھ جو ہیں famous rivers ہیں آفریقہ کے تو آئیے ابھی ہم جانیں گے اس کے لیکس کے بارے میں جی ہاں اگر ہم لیکس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ہے لیکس victoria the largest lake of afrika this is also man source of the river in nile جہاں سے start a white nile پھر یہاں لیکے tanna the source of blue nile اور پھر یہاں لیکے ملاوی یہ ملاوی country ہے یہ بلکل بادر پر ہے ملاوی اور موزمبی کے بادر پر اس کا نام بھی ہے لیکے ملاوی اور لیکن نیاسا لیکن نیاسا بھی اس کو کہتے ہیں اس کا نام بھی ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر دو لیکس ہیں اندھا بارر آف یوگنڈا اینڈ ڈی آر کونگو اوپر سے ون کر رہا ہوں نہیں یہ ٹو ہے جو ون ہے اس کا نام ہے لیکے البرٹ جب انگریز آئے تھے انہوں نے اپنے نام یہاں پر رکھ دیئے تھے اور دوسرا ہے لیکے ایڈ ورلڈ لیکے البرٹ اور ایڈ ورلڈ یہاں پر واقع ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر ایک لیک بلکل جو ہے اندھا بارر آف یوگنڈ تنزانیا اینڈ ڈی آر کونگو اس کا نام ہے لیکے تنگنی کا تنگنی کا اس کے علاوہ لیکے قریبہ ہے یہاں پر بلکل یہ بادر پر ہے زمبیا اور زمبیا میں لیکے قریبہ یہاں پر ہی لیکے قریبہ واقعہ یہاں پر ہی ہے اور پھر یہاں پر ہی لیکے چارڈ یہ چارڈ نائجیریہ کے بادر پر ہے اور لیکے والٹا والٹا is the name of ivory coast آرکوڈ ڈی آوری تو وہاں پر لیک واقعہ اس کا لیکے والٹا یہ کچھ لیکز ہیں یہاں پر لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لیکے ویکٹورا کے بارے میں اب یہاں پڑھیں گے ہم اس کے ڈیزرٹس کے بارے میں کہ یہ ہم پر ڈیزرٹس ہیں آفریکہ آمن کے بارے میں یہ ہے سہارا ڈیزرٹ سہارا سہارا is world's largest ڈیزرٹ it is in north آفریکہ یہ ہم بہت ساری کنٹریز ہیں سہارا ڈیزرٹ کے جو ہے نا وہ اندر یہ سودان ایجپٹ چاد لیبیا تنسیہ الڈیریہ اور یہ نائجیر نائجیریہ مالی موریتانیہ موراکو ویسٹن سہارا تو یہاں بہت سارے کنٹریز ہیں this is the world's largest ڈیزرٹ سہارا ڈیزرٹ اور تقریباً یہ جو ہیں مسلم کنٹریز ہیں یہاں سہارا ڈیزرٹ کے اندر is in north آفریکہ اور پھر یہاں پر ہے کلہاری ڈیزرٹ ساؤتھ آفریکہ نمیبیا اور جو بورسوانہ ہے ان کے بارے پر ہے کلہاری ڈیزرٹ اور یہاں ہے نمیب ڈیزرٹ ٹھیک ہے اور بلکل یہ جو ایجپٹ اس کے اندر یہاں پر واقعی ایک اور ڈیزرٹ ہے اس کا نام ہے وائٹ ڈیزرٹ یہ بلکل جو اس کا جو کلر ہے وہ سفید ہے اس کے بعد ڈناکل ڈیزرٹ ہے ڈناکل جو کہ جبوتی ایتھوپیا اور ایریٹریا کے بارس پر ہے ڈناکل میں یہاں بلکل رہا ہوں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو نیو بین ڈیزرٹ ہے جو کہ نارث ایس سودان میں نیو بین ڈیزرٹ ہے نارث ایس سودان ٹھیک ہے تو یہ کچھ ڈیزرٹ ہیں آفریقہ کے اندر میں نے کہا کہ یہ ان کو بھی آپ لازمی یاد کیجئے گا کیونکہ بہت پوچھتے ہیں ایم سی کس ٹیپ کوئش انہوں سوالوں میں آواز کے اندر بھی ناؤ کم ٹورس ڈی ماؤنٹنز آف آفریقہ یہاں پر ہے کلیمن جارو دی ہائی ایس پیک آف آفریقہ تنزانیہ کے اندر واقع ہے کلیمن جارو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کلیمن جارو ماؤنٹین دی ہائی ایس پیک آف آفریقہ اس کے بعد یہاں پر ہیں ڈرکینس برگ ساؤت آفریقہ کے بلکل ساؤت میں ڈرکینس برگ یہ ماؤنٹنز ہیں ڈرکینس برگ اور یہاں پر ہیں اڈماوا یہ سٹارڈ ہیں چارڈ سے دین کیمرون اڈماوا وی کال دیز ماؤنٹنز رائی اور پھر یہاں پر ہیں ایٹلس ماؤنٹن بلکل یہ موراکو اور ویسن سہارہ ہے یہاں پر ایٹلس ماؤنٹنز ہیں یہ یہ اڈماوا ہے یہ ہے ڈرکینس برگ یہاں پر اور یہ جو ہے کلیمن جارو دی ہائی ایس پیک آف آفریقہ تو یہ کچھ اس کے جو ہیں فیموس ماؤنٹن پیک سے آفریقہ کے تو یہ لازمی آپ یاد کیجئے گا کیونکہ بہت پوچھتے ہیں میں یہ واواز کے اندر بھی چاہے وہ فیڈرل ہوں چاہے وہ سی ایس ای اگزیم ہو یا بھی اور پروونشل ای اگزیم ہو